اسلام علیکم فرینڈز جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان اور انڈیا دونوں ممالک یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کی آرمی، ائر فورس اور نیوی زیادہ پروفیشنل اور طاقتوار ہے آج کی ویڈیو میں ہم پاکستان کی نیوی ایس ایس جی کمانڈوز اور انڈین میرین کمانڈوز یعنی مارکوز کا کمپیریزن کریں گے اور دیکھیں گے کہ کس ملک کے کمانڈوز کی ٹریننگ ہارڈ ہے کون سے کمانڈوز زیادہ پروفیشنل اور طاقتوار ہیں یہ دونوں کمانڈو فورسز کون سے ہتھیار استعمال کرتی ہیں اور ان دونوں سپیشل فورسز کے کیے جانے والے ان سیکرٹ آپریشنز کو بھی ڈسکس کریں گے جو این ایس جی اور مارکوز نے اپنے ملک کے اندر اور ملک کے باہر کیے تو ویڈیو کو لاس تک دیکھئے گا میں ہوں یاسین اور آپ دیکھ رہے ہیں سٹوری فیکس یوٹیوب چینل مارکوز مارکوز انڈیا نیوی کی سپیشل فورس ہے جسے نائنٹین ایٹی سیون میں بنایا گیا ان کمانڈوز کا مین کام انڈیا کی سمندری حدود کی حفاظت کرنا ہے کسی محاص پر دہشتگردوں کا مقابلہ کرنا ہو یا سمندر کے اندر کوئی سیکرٹ آپریشن کرنا ہو یہ کمانڈوز ہمیشہ سرے فیرست ہوتے ہیں ان کمانڈوز کی زیادہ تر ٹریننگ انڈیا آرمی کی سپیشل فورس پارا کمانڈوز کی یونٹ کے انڈر کی جاتی ہے انڈیا نیوی کے تقریباً پانچ سو سولڈرز میں سے صرف بیس یا پچیس سولڈرز کو مارکوز کمانڈوز کے لیے چنا جاتا ہے جن میں سے صرف آٹھ یا دس سولڈرز ہی اپنی ٹریننگ مکمل کر پاتے ہیں ان کمانڈوز کا شمار دنیا کے بہترین نیوی کمانڈوز میں کیا جاتا ہے وہیں اگر ہم بات کریں پاکستانی ایس ایس جی نیوی کمانڈوز کی تو ایس ایس جی این پاکستان کی سپیشل فورس ہے جس کا پورا نام سپیشل سرویس گروپ نیوی ہے ان کمانڈوز کی بنیاد نائنٹین سکسٹی سکس میں رکھی گئی فرنز نائنٹین سکسٹی فائب کی انڈیا پاکستان جنگ کے بعد پاکستان کو اپنی سمندری حدود کی حفاظت کے لیے ایک سپیشل فورس کی ضرورت محسوس ہوئی تب پاکستان نے ایس ایس جی نیوی کمانڈوز کو بنایا اور سمندر کے اندر اور باہر ہونے والے خطرناک آپریشنز کی ٹریننگ دے کر سمندری حدود کی ذمہ داری سومپی ایس ایس جی نیوی کمانڈوز کی زیادہ تر ٹریننگ پاکستان آرمی کی ایس ایس جی یونٹ کے اندر کی جاتی ہے ان کمانڈوز کو سمندر کے اندر اور باہر آپریشن کرنے میں پروفیشنل مانا جاتا ہے اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ کئی ممالک نے اپنے ملک کے اندر سیکرٹ مشنز کے لیے پاکستان ایس ایس ڈی نیوی کو چنا اور اس فورس نے ان ممالک میں کامیاب آپریشنز کیے ان ممالک میں فرانس بھی شامل تھا اس آپریشن کی تفصیل میں آپ کو آگے چل کر اس ویڈیو میں بتاؤں گا اب بات کرتے ہیں ان کمانڈوز کی ٹریننگ کی انڈین مارکوز کمانڈوز کی ٹریننگ میں زیادہ ہاتھ انڈین آرمی کے پارا کمانڈوز کا ہے اس کے علاوہ ان کی ٹریننگ دنیا کے مختلف ممالک کے نیوی کمانڈوز کے ساتھ جوائنٹ ایکسرسائزز میں کی جاتی ہے مارکوز کی سیلیکشن کے لیے بیس سال کی عمر کے سولجرز کو سپیشلی نیوی سے سیلیکٹ کیا جاتا ہے اور پانچ سو سولجرز میں سے صرف دس سولجرز ہی یہ پوری ٹریننگ مکمل کر پاتے ہیں ان کی مشکل ٹریننگ میں پچیس کلو وزنی بیگ اٹھا کر گھٹنوں تک موجود کیچر میں بھاگنا شامل ہے مارکوز کمانڈوز کی ٹریننگ کا ایک اہم پہلو ہے ہیل ویک جس کا دورانیا پانچ ہفتے کا ہے اس ٹریننگ میں سولجرز کو کئی دن تک سونے نہیں دیا جاتا سولجرز کو بھوگا رکھا جاتا ہے اور ایسے مشکل ٹاسک کروائے جاتے ہیں مارکوز کے سولجرز کو پیرا جمپنگ کے لیے پیرا ٹروپنگ سکول آگرا اور غوتہ خوری کی ٹریننگ کے لیے کوچی میں موجود ڈائیونگ سکول میں ٹریننگ دی جاتی ہے مارکوز کمانڈوز کی ٹریننگ کا ایک اہم حصہ ہالو اور ہاہو جمپس ہیں ہالو یعنی ہائی آلٹیٹیوڈ لو اوپننگ جمپ ہے جس میں سولجرز کو زمین پر گیارہ کلومیٹر انچائی سے کودنا ہوتا ہے یعنی سولجرز ہیلیکاپٹر سے چھلانگ لگا کر جب زمین سے گیارہ کلومیٹر دور رہ جاتا ہے تب وہ اپنا پیرا شوٹ کھول سکتا ہے اس سے پہلے نہیں جبکہ ہاہو سے مراد ہائی آلٹیٹیوڈ ہائی اوپننگ جمپ ہے اس ٹریننگ میں سولجرز کو ہیلیکاپٹر سے جمپ کرنے کے فوراں بعد صرف پانچ سے دس سیکنڈ کے اندر پیرا شوٹ کو کھولنا ہوتا ہے فرنس ہاہو ٹریننگ کی خاص بات یہ ہے کہ یہ جمپ سخت جمع دینے والی سردی میں برفانی علاقوں میں کیے جاتے ہیں سولجرز مائنس تھرٹی سیٹی گریڈ میں ہیلیکاپٹر سے چھلانگ لگا کر اپنا ٹاسک مکمل کرتا ہے اس کے علاوہ ان کو جدید اسلحہ اور ہیوی مشین گنز چلانے کی ٹریننگ بھی دی جاتی ہے وہیں اگر ہم بات کریں ایس ایس جی نیوی کمانڈوز کی تو ان کمانڈوز کی ٹریننگ شروع ہوتی ہے پاکستان آرمی کے ایس ایس جی کمانڈوز کی للکار اور سمندر کی تہہ سے اس کے علاوہ ان کمانڈوز کی امریکن نیوی سیلز اور ریشن کمانڈوز کے ساتھ سپیشلی جوائنٹ مشکے بھی کروائی جاتی ہیں سمندر کی تہہ ہو زمین ہو ریگستان یا ہوا یہ کمانڈوز چاروں ڈومین میں آپریشن کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں ان کمانڈوز کی ٹریننگ میں روزانہ چار میل تک بھاگنا اور اس کے فوراں بعد سمندر میں روزانہ بیس کلومیٹر تیرنا شامل ہے فرنس اس ٹارس کی ایک حیران کن بات یہ ہے کہ ان سولڈرز کو سمندر سے باہر تب تک نہیں آنے دیا جاتا جب تک یہ اپنی بیس کلومیٹر کی تیراکی مکمل نہ کر لیں حتیٰ کہ ان کو کھانا بھی سمندر کے اندر دیا جاتا ہے فرنس کسی بھی آپریشن کے دوران اگر انہیں کچھ کھانے کو میسر نہ ہو تو ان کمانڈوز کو کیکڑے، سامپ اور زندہ مرغی نہ صرف کھانے کی ٹریننگ دی جاتی ہے بلکہ ان سامپوں اور جنوروں کو جنگلوں سے کہاں سے اور کیسے پکڑنا ہے یہ سب ان کی تربیت میں شامل ہے سمندر کے گرد، سمندر کے اوپر، سمندر کے اندر کون سا آپریشن کیسے کرنا ہے یہ سب ان کی تربیت میں شامل ہے ان ٹریننگز کا اندازہ لگانا ہمارے لیے کافی مشکل ہے اگر آپ کے ہاتھ پاؤں رسی سے باندھ کر آپ کو سمندر میں پھینک دیا جائے تو ایک عام شخص کیسے سروائیو کرے گا لیکن ان کمانڈوز کو ہاتھ پاؤں باندھ کر تیس سے پینتیس فیٹ کی بلندی سے سمندر میں پھینک دیا جاتا ہے اور ایک مخصوص وقت میں ان سولڈرز کو اپنے ہاتھ پاؤں کھول کر واپس پانی سے باہر آنا ہوتا ہے فرنس یہ مشکل ٹریننگ بہت ہی کم ممالک کے نیوی کمانڈوز کو دی جاتی ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ اگر سولڈر دشمن کے ہاتھ لگ جائے اور اس کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے جائیں تو بچ کر کیسے نکلنا ہے اس کے علاوہ ان کی ٹریننگ میں ویپن ہینڈلنگ ایمونیشن اینڈ ایکسپلوزیف ٹریننگ ان آرم کامبیٹ ٹریننگ کلوز کوارٹر بیٹل ٹریننگ شپ انٹرونشن ڈریلز جوڈو کراتے اور ہوسٹیج رسکیو جیسی کئی سخت ٹریننگ دی جاتی ہیں ہر سال ہزاروں سولڈرز نیوی ایس ایجی کمانڈوز کے لیے اپلائی کرتے ہیں لیکن ٹریننگ سے گزرتے گزرتے چند سولڈرز ہی بچ پاتے ہیں جو نیوی ایس ایجی کمانڈوز کا بیج اپنے سینے پر لگانے میں کامیاب ہوتے ہیں ان کی ٹریننگ کا ایک اہم ٹاسک ہیلو ریپیلنگ اور ہیلیکاپٹر سے سمندر میں چھلانگ لگانا ہے فرینڈز اب بات کرتے ہیں ان دونوں ممالکی فورسز کے آپریشنز کی مارکوز نے 1987 میں آپریشن پاون کیا 1989 میں آپریشن کیکٹس 1991 میں آپریشن تاشا 1992 میں آپریشن زبردست 1993 میں یونائٹڈ نیشنز کے ساتھ مل کر سومالیا کے اندر آپریشن کیا 1995 میں آپریشن رکشک اور اس کے بعد 1999 میں کارگل وار کے دوران بھی یہ کمانڈوز ایکٹیو رہے اور ان کا لاسٹ آپریشن ممبئی اٹیک کے دوران آپریشن بلیک ٹورنیڈو تھا جو کہ 2008 میں کیا گیا لیکن یہاں میں آپ کو ایک ایمپورٹنٹ بات بتاتا چلوں کہ یہ سب آپریشنز بلکل چھوٹی سطح کے تھے ان میں سے کوئی بھی ایسا آپریشن نہیں تھا جو بہت خطرناک یا ایسا ہو جسے مکمل کرنا مشکل یا ناممکن ہوتا اسی کے برقس اگر ایس ایس جی کمانڈوز کے آپریشن کی بات کی جائے تو حالیہ پی سی گوادر آپریشن جس میں تہشتگردوں نے گوادر میں موجود پی سی ہوتل پر حملہ کر دیا تھا ان کے خلاف آپریشن کرنے والے ایس ایس جی نیوی کمانڈوز ہی تھے ان کمانڈوز نے پل بھر میں تمام دہشتگردوں کو جہانم واصل کر دیا وزیرستان کے اندر مہران شاہ آپریشن میں بھی کئی دہشتگردوں کو موت کے گھاٹ اتارنے والے یہی ایس ایس جی نیوی کے کمانڈوز ہی تھے حال ہی میں ایک بحری جہاز کو دہشتگردوں کے قبضے سے چھڑوا کر دہشتگردوں کو زندہ پکڑ لیا اور اس کے علاوہ بھی ملک کے اندر کئی سیکرٹ آپریشنز کیے جن کو پبلش نہیں کیا جا سکتا اگر ملک سے باہر کیے جانے والے آپریشنز کی بات کی جائے تو ایس ایس جی نے اپریل 1971 میں فرانس کے شہر کیولل میں ایک کامیاب آپریشن کیا یہ ایک انتہائی مشکل اور خطرناک آپریشن تھا جسے ایس ایس جی نیوی کمانڈوز نے بڑے پروفیشنل انداز اور بہادری کے ساتھ مکمل کیا فرنس ہوا کچھ یوں تھا کہ پاکستان نے 1966 میں فرانس سے ایک سب میرین خریدی جسے پاکستان پہنچا دیا گیا 1971 میں پاکستان نے اس سب میرین کو اپنے کریو میمبرز کے ساتھ ٹریننگ کے لیے فرانس بھیجا لیکن ان کریو میمبرز میں سے تیرہ لوگ ایسٹ پاکستان سے تعلق رکھتے تھے جن کا یہ پلان تھا کہ اس سب میرین کو فرانس پہنچتے ہی ٹیک آور کر کے بنگلہ دیش لے جایا جائے گا اور پاکستان کے خلاف استعمال کیا جائے گا لیکن یہ سیکرٹ انفرمیشن لیک ہو گئی اور اس کی خبر پاکستان نیوی تک پہنچ گئی پاکستان نیوی کے ایس ای جی کمانڈوز فوراں ایکٹیو ہوئے اور فرانس جا پہنچے فوراں سے اس سب میرین کے اندر آپریشن کیا اور ان تیرہ کے تیرہ غدار لوگوں کو پکڑ لیا فرانس کے لیے ان تیرہ لوگوں پر کابو پانا کافی مشکل تھا لیکن پاکستان نیوی کے ان ایس ای جی کمانڈوز نے یہ آپریشن تھوڑی دیر میں ہی کامیاب بنا دیا فرنس اب بات کرتے ہیں ان کمانڈوز کے ویپنز کی انڈیان مارکوز کے مین ہتھیاروں میں اسرائیلی میڈ ایزارٹ رائفل ریشین میڈ فل آٹومیٹک ایکے ون زیرو تری رائفل اسرائیلی میڈ سیمی آٹومیٹک سنائپنگ رائفل اور ریشین میڈ انڈر وارٹر سیمی آٹومیٹک رائفلز شامل ہیں اس کے برقص اگر ایس ایس جی نیوی کے مین ہتھیاروں کی بات کی جائے تو ان میں یو ایس میڈ ایم فور کیمرین رائفل آسٹرین میڈ آٹومیٹک سٹیر آگ جبکہ سنائپنگ رائفلز میں پی او ایف پی ایس آر نائنٹی ایم دیکھنے کو ملتی ہے جبکہ پسٹل میں نیوی ایس ایس جی کمانڈوز آسٹرین میڈ گلاؤگ سیریز کے پسٹل استعمال کرتے ہیں فرنس ان ہتھیاروں کا شمار دنیا کے بہترین ہتھیاروں میں کیا جاتا ہے جن کی مدد سے کوئی بھی آپریشن کرنا یا مدد مقابل فوج کا مقابلہ کرنا بلکل آسان سی بات ہے اگر ان دونوں سپیشل فورسز کا آپس میں موازنہ کیا جائے تو دونوں فورسز ایک سے بڑھ کر ایک ہیں لیکن اگر ہم آن دا گراؤن ریالیٹی کی بات کریں تو پاکستان کے این ایس جی کمانڈوز کی پرفارمنس اور کامیاب آپریشنز مارکوز کے مقابلے میں کافی بہتر ہیں ادروائز انڈیا مارکوز کی ٹریننگ بھی کافی بہترین ہے فرنس آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمرس بوکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا ایسی اور انفرمیٹی ویڈیوز دیکھنے کے لئے سٹوری فیکس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ملکے پیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ مزید آنے والی ایسی انفرمیٹی ویڈیوز کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکے میں ملوں گا آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی